اور آپ کو بتائیں سندھ سنڈی کے اجلاس سے پہلے ہی جیالے چیخ پڑے مرتضی وحاب نے کہا وزیر آزم کرپشن کے خلاف کمیشن کیا بنائیں گے ان کو تقریر کرنا ہی نہیں آتی سعید غنی بولے احتساب کرنا ہے تو دس سال کا نہیں پچھلے پچیس سال کا کریں ناصر حسین نے بلاول اور آصف زرداری کی اکاؤنٹس میں آنے والی رقم کی صفائیاں پیش کی بجٹ میں عوام کی چیخیں نکالنے سے باز نہ آئے میں رات گئے ایک پریس کانفرنس یا قوم سے خطاب دیتی ہے جو لوگ صحیح طریقے سے قوم سے خطاب نہیں کر سکتے وہ کیسے اس ملک کو صحیح طریقے سے چلائیں گے خان صاحب نے کل رات کو اعلان کیا کہ میں ایک خطرناک کمیشن منانے جا رہا ہوں خان صاحب اگر آپ خود مونیٹر کریں گے پھر تو اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ آپ کی مونیٹرنگ کپیسٹی ہم سب کو پتا ہے آپ تو فوکس ہی نہیں کر سکتے کسی چیز پہ آپ تو بیٹھ کر صحیح طریقے خطاب نہیں کر سکتے ہر وقت ہلتے رہتے ہیں کمیشن بنایا جائے لیکن پچھلے دس سال کے لیے نہیں دیس پچیس سال کے لیے ہونا چاہیے تاکہ جو فوجی اکمرہ اس ملک میں رہے جن کے آلائے کار اور بی ٹیم کے طور پر عمران خان نے خود کام کیا ہے ان کا بھی اعتصاب کریں آپ بتا دیں گے جی اس اکاؤنٹ سے چیئرمن صاحب کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے گئے ہیں زرداری صاحب کے گئے ہیں دیگر وہ وہ پیسے ہیں جن کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے قانونی طور پر یہ اس فصل کے پیسے ہیں اس گنے کے پیسے ہیں جو کسی شگر ملوں کی طرف تھے اگر وہاں سے کوئی اکاؤنٹس آئے ہیں تو وہ ساری تحقیقات ہو جائے گی